موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج ہم موجود ہیں راول پنڈی سید پر روٹے اور یہاں پہ ایک میگا فریش مارٹ ہے اور یہاں پہ گوشت تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ مفت گوشت لوگوں میں کس طرح سے تقسیم کر رہے ہیں اور ان کا کیا سلسلہ ہے تو ناظرین چلتے ہیں اللہ پاک اس میں دیتا رہے گا اور ہم اس میں ڈالتے رہیں گے اور دیتے رہیں گے کیونکہ میرا ایمان ہے رب العالمین انسان کو اس کی نیت پر دیتا رہتا جی پیغام سر بس یہی ہے بندہ 50,000 پر منت کمار ہے تو بھائی آپ اللہ کا نام لے کر اگر کچھ تھوڑے سے اس میں سے حصہ تھوڑا سا حصہ دریبوں کے لیے اور اچھے طریقے سے کہ رزق میں اضافہ ہی ہوگا جو میرے ہو رہے ہیں ان سے پوچھتے ہیں جی کچھ سلام علیکم 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 اسلام جی ایک تو یہ ہے یہ میں نے اکیلے نہیں بنایا ہوگا یہ کمپنی ہے اس کمپنی کے کچھ اور ڈاریکٹرز بھی ہیں اکیلا میں نہیں کر رہا ہوں کیونکہ پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے تو جو ہماری یہ ہے کہ ہماری ایک فرم ہے دوسرا گوشت کے حوالے سے جو ہے یا میٹ کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہم دے رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف شہزاد صاحب ان سے میگا فریش مارٹ کے بارے میں گفتگو کریں گے مستقین میں انہوں نے جو مفت گوشت تقسیم کرنے کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ کیسے چل رہا ہے لوگوں کتنے عرصے سے ساری شاپ کو بنی ہوئے تقریبا ڈیڑھ ماہ ہو گئے ہیں تو ڈیڑھ ماہ سے ہی ہم کر رہے ہیں کیسے یہ خیال آیا کہ لوگوں کو گوشت مفت تقسیم کرنا چاہیے سر خیال اس لیے آیا کہ موجودہ دور میں آپ دیکھ لیں سب چیزیں ڈسٹرپ تھیں لوگ ڈاؤن میں لوگ ڈاؤن کی صورتحال میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے لوگ بہت زیادہ پریشان تھے ساری چیزیں اس طرح چل رہے تھیں ہم نے یہ کوشش کی کہ جب کوئی بھی ہم سٹ اپ بنائیں گے یا کوئی بھی چیز کریں گے تو اس میں اللہ کا نام ساتھ بالکل اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہم نے اس پہ ایک پیکج بنا لیا کہ اللہ نے جو ہمیں نفع دینا ہے جو ہمارا بزنس چلنا ہے اس بزنس چلنے کے ساتھ ساتھ جو ہمیں نفع آئے گا وہ ہم ڈسپلے کر دیا کریں گے اس میں ہم نے ایک حصہ رکھ لیا اور اللہ نے اس میں چار چاند لگا دیئے اور آج وہ میری سیل کہلیں یا میری جنسہ ہے سب کچھ کہلیں بہت اچھا ہے اور الحمدللہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں بہت سارے لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوئے ہم خود بھی گوشت دیتے وقت آپ کس طرح تسلی کرتے ہیں کہ یہ جو گوشت لینے والے ہیں یہ مستحقین میں ہیں سر تسلی تو نہیں ابھی جیسے ایک محترمہ بھی آئی تھی انہوں نے بولا میں بیوہ ہوں تو سر میں ان سے کیا ویریفائی کر سکتا ہوں کس طرح کر سکتا ہوں چونکہ میں نے ان کو دینا ہی آپ کے جی ہے تو میں ان سے کیا کنفرم کروں گا جی ان کے کہنے پہ آپ دے دیں گے جی ان کے کہنے پہ دے دیں گے کندازے کے مطابق روزانہ کی بنیاد پر کتنا گوشت آپ تقسیم کر دیتے ہیں سر جب ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو تب تو میرے خیال ہے دس کلو تھا جس میں ہم ہم تقریباً آپ کہہ لیں بیس لوگوں کے لیے پھر وہ پچیس ہوتا گیا تیس ہو گیا پچاس ہو گیا سو ہو گیا اب تقریباً وان ٹوینٹی کے جی آپ کہہ لیں یعنی کہ دو سو چالیس لوگ ڈیلی ابھی سٹارٹنگ جو ہے ہم سے ڈیلی لے کے جا رہے ہیں کوئی انجیوز وغیرہ بھی آپ کے ساتھ منسلک ہیں نہیں سر کوئی بھی نہیں ہم صرف ایک ایک ادار یہ جو سٹ اپ ہے اسی پہ ہم کر رہے ہیں اور ہمارا بہت زیادہ کوئی اس میں بہت کمپنیز اور انجیوز کوئی انوالو نہیں ہے اچھا گوشت تقسیم کرتے وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے آپ کی گوشت تقسیم کرتے وقت کیا فیلنگ ہوتی ہے گوشت تقسیم کرتے وقت یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ گوشت لینے والا بندہ نظر چرارہا ہوتا ہے تو ہم میں کوشش یہ کرتا ہوں میں خود بھی کھڑا ہوں میری ٹیم بھی کھڑی ہو تو میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں اپنی ٹیم کو بھی یہ کہا ہوا کہ آپ نے جو بندہ آئے اسے بالکل ریلیکس کر دینا ہے تاکہ وہ اس کو ہمارے پاس جو بھی آتا ہے اس کو یہ بولتے ہیں کہ آپ تشریف لائے ہیں تو ایز ایک لائنٹ لائے ہیں ہمارے پاس ایز ای کسٹمر آئے ہیں آپ آپ ہمیں پیسے نہیں دے رہے ہیں لیکن کسٹمرز کی طرح آئیں اور چیز کو لے کر چلے جائے کائی صاحب گوشت تقسیم کرنا کیا یہ محدود مدد کے لئے کریں گے آپ یا کہ اسی طرح سسلہ چلتا رہے گا سر یہ بالکل چلتا رہے گا ہمارا ایک نفع ہے ہمارا ایک سیٹ اپ میں سے اللہ پاک اس میں دیتا رہے گا اور ہم اس میں ڈالتے رہیں گے اور دیتے رہیں گے کیونکہ میرا ایمان ہے رب العالمین انسان کو اس کی نیت پر دیتا رہتا جی تو اپنی نیت یہ ہے کہ جتنا کماتے رہیں گے اتنا پھر اس میں ڈالتے رہیں گے کوئی پیغام پیغام سر بس یہی ہے سب لوگوں کے لئے کہ آپ جو بھی انسان جو کچھ بھی کر رہے ایکزمپل آج کل کے دور میں موجودہ دور میں اگر کوئی بندہ میں نیچے سے لے کے اوپر تک بات کروں گا اگر کوئی بندہ فیفٹی تھاؤزن پر منت کمار ہے تو بھائی آپ اللہ کا نام لے کر اگر کوئی تھوڑے سے اس میں سے حصہ تھوڑا سا حصہ غریبوں کے لئے اور اچھے طریقے سے اس میں یہ بھول جائیں کہ آپ کے پاس کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے ساری چیزیں چھوڑ کر ہر چیز چھوڑ کر اگر آپ اس چیز کو بانٹ دیں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہی ہوگا جو میرے ہو رہا ہے یہ میں اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ میسی دے رہا ہوں کہ میں نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے یہ میں کر کے کر رہا ہوں میرا داروں مدار بڑھتا جا رہا ہے تو آپ لوگوں کا بھی بڑھے گا جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے بہت شکریہ بڑھتا جا رہا ہے